احمد عیسیٰ نے تو چیلنج کیا تھا وہ چیلنج ابھی بھی برقرار ہے اور آئندہ ابھی مزید چیلنجز آنے والے ہیں احمد عیسیٰ نے تو کہا اپنے ملاتوں کو بلوں سے نکالو اوہ یہ تو تمہارے جو ملاتے ہیں ان کو بلوں سے نکالو ان کو کہو احمد عیسیٰ کا رد کریں احمد عیسیٰ کو قذاب ثابت کریں پھر ایک اور بڑے مزے کی بات جو آپ کو بتایا تھا کہ دو کلپس ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے ایک کلپ وہ ہے ایک ایسے شخص کا جو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو اس وجہ سے اس موضوع پر بات نہیں کروں گا کہ یہ بندہ مشہور ہو جائے گا مجھے اکثر لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں یہاں تو میرے بھائی آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھتا رہتا ہے کہ فلاں فتنے کے اوپر لیکچر رکارڈ کروا دیں آج کل بھی ایک شخص یعنی مارکیٹ میں ہے میں اس کا نام بھی لے کے اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا ہے یہ اتنے بیوکوف لوگ ہیں ہمارے بھی ماشاءاللہ مسلمان ایک بندہ گاؤں میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بنا کے چڑھا دیتا ہے جس کو کسی نے دیکھا ہوتا اور پھر وہ لوگ جن کے لاکھوں سبسکرائبرز ہوتے ہیں وہ پکڑ کے اس کو مشہور کر دیتے ہیں جی اس نے دعویہ نبوت کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور سب لوگوں میں فتنہ پھیل جاتا ہے یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں میں یہ کرکت نہیں کرتا اس کو ایک اہل احدیث ملاتے نے چیلنج کیا مباہ لے گا کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے ہم ان کو اللہ کے فضل و کرم سے گر اکنور کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں ہم ان صاحبہ کے دشمنوں کو اپنے جوتے کے تلوے کے برابر بھی نہیں سمجھتے ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں ہم ان کی بکواسیات کو ان کے بھوکنے کو کسی کھاتے میں نہیں رکھتے اگر ان کو جرت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صاحبہ کی صحابیت کے پر کوئی جیلمی ہو یا جھالوی ہو مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے پر اور عظمت صاحبہ کے پر ان کو مباحلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں جب چاہو ہمارے مرکز میں آو جب چاہو ہمیں جیلم میں بلالو ہمیں بمتم زندگی کے آخری سانس تک مباحلے کا چیلنج دیتے ہیں جو صاحبہ پر تبرا کرنے والا اس کا ایمان اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے جو صاحبہ کے ایمان کی تنقیز کرنے والا اس کو اپنے ایمان کا جائدہ لینا چاہیے اب وہ جو ملاتا جو یہ کہہ رہا تھا یہ اس کے لیے بھی پیغام ہے وہ کان کھول کر سن لے ٹھیک ہے نا یہ اس کے لیے نہ صرف اس کے لیے پیغام ہے بلکہ وہ آنکھیں اور کان کھول کر سن اور دیکھ لے کہ یہ اس کے پاس آخری موقع ہے بعد میں پشتائے گا وہ چیہے گا وہ ایسا ضلیل ہوگا کہ وہ سوچ میں نہیں سکتا ٹھیک ہے نا بہرحال اس نے آگے سے جواب کیا دیا اس نے جواب یہ دیا کہ بھئی میں مباحلہ نہیں کروں گا کیوں اچھا وجہ کے پیش کی وجہ یہ پیش کی کہتا ہے کہ مباحلہ کرنا نبی کا کام ہے مباحلہ کرنا کس کا کام ہے نبی کا نبی کا کام ہے غیر نبی کے لیے مباحلہ جائز نہیں ہے اگر وہ کرتا ہے تو وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے لاہور کے ایک اہلِ حدیث عالم ہیں جو زیادہ تر ننگے ساری نظر آتے ہیں جمعت المبارک کے خطبہ کے اندر انہوں نے آپ کو مباحلہ کا چیلنگ دیا ہے اور سورہ آلِ عمران آیت نمر 61 کو پڑھ کے انہوں نے کہا جی کہ ہم انجینئر صاحب سے مباحلہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے بی بی بچوں کو لیں ہم بھی اپنے بی بی بچوں کو لے آتے ہیں پہلی بات یہ کہ یہ جنہوں نے سوال کیا نا جی جن کے بارے میں کیا ہے پہلے تو ان سے ہی جا کے یہ سمجھیں کہ مباحلہ کیا ہوتا ہے اور وہ ذرا مباحلے کی تفصیلات بتا دیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ بی بچوں کو لے تو بی بی تو نویل اسلام کو لے کے ہی نہیں گئے تھے مباحلے میں آپ اس کے اوپرے صرف ڈسکیشن کریں گے آپ کی پوری ڈاکٹرائن ختم ہو جائے گی آلِ عمیہ کو بچانے کی قرآن پاک میں یہ میں پہلے آیت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں یہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر ہے سکسٹی ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا کونٹیکسٹ آپ سمجھ رہے ہیں سورہ علی عمران کی شروع کی جو آیات ہیں نا تقریباً پچاس کے قریب یہ نبی الاسلام کو عیسائیت کے جو نظریات میں بگاڑ تھا نا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایڈوکیٹ کیا اور نجران کے کچھ عیسائیوں کا وفد نبی الاسلام کو ملنے کے لیے ہے کہ یہ ایک نئی دعوت کھڑی ہوئی ہے تو نجران کے عیسائی یعنی آپ سمجھ لیں وہاں کے آپ سمجھ لیں جس طرح ہوتے ہیں نا گدی نشین خانقہ نشین لوگ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کوئی نیا نبی آگیا ہم تو ایک نبی کو لے کے چل رہے تھے اور یہ نبی کہتے ہیں کہ ہم اسی نبی کی تعلیمات کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو ہم ان کو ذرا چیک کریں کہ عیسیٰ جیزس کرائیس کے بعد کوئی پیغمبر کیسے آ سکتا ہے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو آخری پیغمبر مانتے رہے ہیں کس شخص تو یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد نبی الاسلام کو ملنے کے لیے ہے یہ واقعہ ہے آٹھ یا نو ہجری کا یعنی نبی الاسلام کی وفاہ سے آلماس ڈیٹھ دو سال پہلے کا تو اس وقت نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے ایڈوکیٹ کیا عیسائیوں کے غلط نظریات سے لیٹڈ تو سورہ الامران نازل ہوئی آلٹیمیٹلی آپ الاسلام نے حق جو ہے وہ ان ایمبیگویس کر کے غیر مبہم کر کے عیسائیوں کے اوپر واضح کر دیا اس کے باوجود جب وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے نا تو نبی کو تو چونکہ اللہ نے منوانا ہے وہ دنیا پہ اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہے میں اللہ کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوں میں تو نبیل اسلام کا ادنا سا ڈاکیا ہوں مجھے ماننا نہ ماننا دین کا کوئی حصہ نہیں نبی کو چونکہ اللہ نے منوانا ہوتا ہے لہٰذا نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے حق کا حق ہونا واضح کر دیا ہے لوگوں کے اوپر کوئی دنیا میں اور شخص نبی کے بغیر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا لوگوں کے اوپر ایان کر دیا ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے یہ صرف نبی دعویٰ کر سکتا ہے غیر نبی تو نہیں کر سکتا ہے جب نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے پھر نبی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انڈ پر چیلنج دے کہ میں نے تو حق واضح کر دیا ہے اب جو کچھ کر رہے ہیں اٹھ دھرمی کی وجہ سے کر رہے ہیں تو آج واب مدان میں یہ کوئی نہ امام کعبہ کر سکتا ہے نہ ویٹیکن سٹی کا پاپ کر سکتا ہے نہ یورشلم کا کوئی پادری کر سکتا ہے نہ کوئی ہندووں کا پندت کر سکتا ہے کہ میں نے حق واضح کر دیا ہو سکتا ہے میرے سمجھانے میں کوئی عیب رہ گیا ہو تو میں کیسے چیلنج کر سکتا ہوں مباحلہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے یہ صرف نبیوں کی خصوصیت ہے یا وہ شخص پر نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نے حق واضح کر دیا سمجھانے نہیں آرہی یہ ابھی بھی سمجھ نہیں آرہی یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ وہ نبوت میں ڈاکہ مارے گا اور مزید جو دلائل دے رہا ہے مزید دلائل یہ دے رہا ہے کہ اگر اگر بالفرض غور کریں جو اس کے بہت بڑے الفاظ اس کے موہ سے نکلے ہیں اس کے اپنی زبان سے جو دلیل بزی وہ کہتا ہے پہلی چیز مباحلہ کون کرتا ہے نبی کرتا ہے مباحلہ کہتا ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں پرفیکٹ کر رہا ہوں اس میں رائی برابر بھی کوئی کمی کوئی یعنی آپ کے پاس پرفیکٹ علم ہے جی تو کہتا ہے نبی کے بغیر کوئی جو چاہے کر لے نبی کے بغیر کسی کا علم پرفیکٹ ہوئی نہیں سکتا اس لیے نبی کے بغیر کوئی نبی کے علاوہ کوئی مباحلہ کریں نہیں سکتا چیلنج کر رہی نہیں سکتا یہ کیوں؟ کیونکہ واحد نبی ہی ایسی ذات ہے جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا علم پرفیکٹ ہے مکمل علم ہے میرا لہٰذا نبی کے علاوہ کوئی مباحلہ کار ہی نہیں سکتا اور دوسری بات اگر کوئی غیرے نبی مباحلہ کرتا ہے تو وہ مباحلہ جیت ہی نہیں سکتا کیوں؟ زاری بات ہے اس کا علم پرفیکٹ نہیں ہے کیوں؟ کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی اس سے بڑھ کر علم والا ہو اور وہ سامنے آجے ہو اسے گل ثابت کر دے گا بس کو ذرا گور کیجئے کہ بات واقعتاً ٹھیک ہے واقعتاً نہیں مباحلہ کسے کہتے ہیں مباحلہ کہتے ہیں اور خود ہی اس نے کہا اس نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں خود کہہ رہا کہتا ہے مباحلہ کہتے ہیں کہ آپ جو بات کریں تو آپ کو یقین ہو کہ میری بات سو فیصد درست ہے مکمل پرفیکٹ ہے اس میں کوئی خامی کوئی کجی کو تاہی نہیں تو یوں جب آپ کو یقین ہوگا تو آپ چیلنج کر سکے یعنی چیلنج مباحلہ کہتے ہیں چیلنج کرنا آؤ اگر کوئی ہے میری بات کو کوئی غلط ثابت کہا آؤ کر گا دیکھاؤ یہ ہوتا ہے مباحلہ سمجھا رہی نہیں آرہے پہلی چیز یہ پھر دوسری چیز دوسری چیز کہتا ہے کہتا ہے خود کہتا ہے اگر آج بھی کوئی آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے اگر آج بھی کوئی آ کر دعویٰ کرتا ہے تو یہ ہمارے پر لازم ہے کہ ہم تحقیق کریں کیوں اس کی دلیل بھی کہتا ہے جب نبی پاک آئے تھے تو نبی پاک نے بھی آ کر یہی کہا تھا جب اپنی دعوت پیش کی نبی پاک کی محمد علیہ السلام کی دعوت کسی نے نہیں مانی تو نبی پاک نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ آؤ کوئی ہے مجھے غلط ثابت کر سکتا ہے کر کے دکھاؤ تو کہتا ہے اس وقت جو عیسائی تھے عیسائی بھی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے تھے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے تھے جب نبی پاک آئے تھے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ بھی نبوت کا عیسائیوں کے نظرین نبوت کا درازہ بانتا نبوت کا درازہ بانتا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے تھے آخری رسول مانتے تھے لیکن جب محمد علیہ السلام آگے اور جب محمد علیہ السلام نے یہ چیلنج کیا تو عیسائی چونگ گئے بھائی یہ تو یہ موبائلہ کا چلنج کر رہا ہے موبائلہ کا چلنج صرف نبی کر سکتا ہے تو کہیں نبی نہ ہو ہم گلتی نہ ہوں سمجھ جاری نہیں آرہی پہلی چیز یہ اس کے زبان سے یہ آج الفاظ نکلے ہیں دو دن پہلے ٹھیک ہے جی اچھا اس سے بھی بڑھ کر بات وہ جو ملاتا ہے جو دوسرا وہ بھی ہمارا مقابلے کر رہے ہیں وہ ملاتا وہ ہے جس نے میرے خلاف قتل کا فتوہ جاری کیا اور حکومت کو کہا حکومت ہے وقت سن لے اس کو لگام ڈالو اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالو نہیں تو آج کے رسول کم نہیں ہے پھر نہ کہنا کسی آج کے رسول نے قانون ہاتھ میں لے لیا وہ ہے دوسری طرف یہ دو ہیں دوسرا کہہ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے دیکھو جی اس نے کہا ہے کہ غیر نبی جو ہے یہ اس کا علم کا لیول ہے یہ ہے اس کا علم کا لیول اب ثابت کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ مبالا غیر نبی بھی کر سکتا ہے یہ ثابت کر کے اپنی طرح سے پھر کہہ رہا ہے اور کہہ فلاں امام نے کہا کہ مبالا یعنی کہ ثابت کیا کہ غیر نبی بھی مبالا ہے فلاں امام نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں مبالا صرف نبی کر سکتا ہے فلاں جو امام ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں مبالا غیر نبی بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے صرف لیکن وہ کر سکتا ہے جسے اپنے علم پر یقین ہو کہ میں سچا ہوں سمجھارے نہیں آرے میں حق پر ہوں ہاں وہ مباہلہ نہیں کر سکتا جو جھوٹا ہوگا صحابہ اکرام رسوان اللہ مجمعین کی گستا ہی کرنا اور عیمہ دین کی تنقیز کرنا جن لوگوں کا شیوار شیار ہو وہ ابتال باطل کے لیے اور احقا کے حق کے لیے کبھی مباہلہ اور کبھی مناظرے کا راستہ احتیار کرنے کا پر امادہ و تیار نہیں ہو سکتے اصل بات یہ ہے کہ تجھے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہی نہیں ہے اور تجھے شرع صدر ہو سکتا ہی نہیں ہے اور شرع صدر کس کو ہوتا ہے جس کو حقیقی ایمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اوپر یقین ہوتا ہے اور تُو کہتا ہے مباہلہ غیر نبی کے لیے حرام ہے یہ حرام والی بات تُو کہاں سے لے کے آیا ہے حضرت ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ذات الماد کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ مباہلہ صرف نبی رسول کر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس کے لیے نہیں ہے بلکہ ان تمام اشحاص کے لیے امت میں جاری رہے گا کہ جو لوگ احقا کے حق کے باوجود حق کے ظاہر ہونے کے باوجود جو ہیں باطل کے اوپر ڈھٹے رہتے ہیں آڑے رہتے ہیں اور کسی درانے والے کے در کی پرواہ کیے بغیر حرزہ سرائی کے راستے کے پر مادہ اور تیار رہتے ہیں اس مولاٹے نے کیا کہا اس مولاٹے نے یہ کہا کہ اگر کوئی مباہلہ مباہلہ کا چیلنج کرتا ہے یعنی اگر کوئی بندہ یہ چیلنج کرتا ہے کہ او مجھے غلط ثابت کر کے دکھاؤ کوئی موباہلہ کا چیلنج اور اگر کوئی اسے غلط ثابت نہیں کرتا تو وہی نہیں کر پائے گا جو قذاب ہوگا جو جھوٹا ہوگا جو خود جھوٹا ہوگا یعنی یہ مولاٹا کہہ رہا ہے کہ اگر اگر آپ کسی کو مباہلہ کا چیلنج کرتے ہیں اور وہ چیلنج ایکسپٹ نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہوگا اگر اگر آپ کسی کو مباہلہ کا چیلنج کرتے ہیں اور آپ کے مباہلہ کے چیلنج میں کوئی سامنے نہیں آتا تو آپ سچے ہونے کی دریل ہے آپ کی بلکل تو میرے پیارے بھائیے مجھے بتاؤ کہ ان دونوں نے کس کی گواہی دی بلکل تھا جی کس کی گواہی دی اے اکل کے اندیز تو خود کہہ رہا ہے کہ جب محمد علیہ السلام نے آ کر دعویٰ کیا تھا یہی چیلنج کیا تھا کہ مجھے کوئی غلط ثابت کر کے دکھائے حالانکہ اس وقت احسائی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں تو کیا محمد علیہ السلام غلط ثابت ہوئے بلکل این اسی طرح احسائیوں کے طرح تم بھی یہی سمجھ رہے ہو اسی طرح یہودی سمجھتے ہیں کہ موسیٰ آخری ہے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا کفر کیا اس طرح عیسائی جو ہیں انہوں نے محمد کا کفر کیا جس طرح وہ سمجھ رہے تھے اسی طرح تم بھی یہی سمجھ رہے ہو کہ محمد آخری ہے جیسے عیسائی سمجھ رہے تھے جیسے عیسائی سمجھ رہے تھے کہ عیسیٰ آخری ہے اور محمد آ گیا میں ہی آیا تھا آج سے چودہ صدیقہ محمد کی صورت میں آؤ مجھے غلط ثابت کرو اور کوئی نہیں کر پایا تھا تو اسی طرح بالکل این اسی طرح آج میں بھی موبائلہ کا چیلنج کر رہا ہوں میں بھی موبائلہ کا چیلنج کر رہا ہوں اور آج کا نہیں کیا آپ تو کتنے مہینے گزر گئے کتنے مہینے گزر گئے ابھی تک کسی کسی کی غیرت گوارہ کھائی کوئی سامنے آیا نہیں نہ آیا تو تمہارے اپنے بقول تمہارے اپنے بقول احمد عیسیٰ اللہ کا رسول ثابت ہو چکا تمہارے اپنے بقول اور جس نے جس نے یہ کہا تھا کہ میں تو بائیو بائیو میں تو اس موضوع پر اس بندے پر کوئی لیکچر ریکارڈ نہیں کرواؤں گا کیونکہ اگر میں نے ریکارڈ کھایا تو یہ مشہور ہو جائے گا تو اب اس کے پاس یہ بہانہ بھی نہیں ہے حالانکہ یہ اس کے باطل ہونے کے دلیل ہے یہ اس کے باطل ہونے کے دلیل ہے بلکہ اس کو کتاب و سنت کا علم ہی نہیں کتاب و سنت ہے کہا وہ اسے ہی کتاب و سنت کہہ رہا ہے جسے جو اس کا ذن ہے جسے اکثریت کتاب و سنت کہہ رہی ہے سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی اسے تو قرآن کا نہیں بتا مثال کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فلان جو ہے اگر مثال ہوگی اگر کوئی بندہ سامنے آتا وہ کہتا ہے جی میرے پاس حق ہے وہ دعویٰ کرتا ہے حق کا وہ آپ اس وجہ سے کہتے ہیں جو میں اسے جواب نہیں دوں گا کہ بھائی وہ مشہور ہو جائے گا اسے کوئی جانتا نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ حق ہونے کی دلیل ہے آپ کے حق ہونے کی دلیل ہے یا آپ کے باطل ہونے کی دلیل ہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کی سنو ہر ایک کی سنو اور پھر عمل کس پر کرنا ہے کس کے پیچھے چلنا ہے جو آحسن ہے جو سب سے ٹاپ پر آتا ہے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صرف ان کی سنو جو فیمس ہیں پھر ایک اور چیز مجھے یہ بتائیں اگر ان کی اس دلیل کو مان لیا جائے تو جب بھی جو بھی رسول آیا وہ کون سا رسول آیا تھا تو فیمس تھا کوئی نہیں یہ رسول کی سنت ہے رسول کی سنت کیا ہے رسول کی سنت یہ ہے رسول اپنے کردار سے تمہارے اوپر واضح کر کے جا رہا ہے دیکھو غور کرو غور کرو میں جب آیا میں حق پڑھتا یا باطل پڑھتا میں حق تھا نا تو جب میں آیا دنیا میں میں نے آ کر آواز بلاند کی تو میں فیمس تھا میرے ساتھ کوئی اور بھی تھا میرے ساتھ اکثریت تھی میرے ساتھ کوئی فرقہ تھا گروہ یا پھر میں اکیلا تھا میں معروف تھا یا پھر میں غیر معروف تھا کتاب و سنت کے دعوے کرنے والے آزرہ میدان میں ہم تجھے بتاتے ہیں کتاب و سنت ہے کیا ابھی تو ہم تجھے صرف تھوڑا سا تھوڑا سا جو ہے وہ آئینہ دکھا رہے ہیں ساری کتاب و سنت کھول کے رکھیں گے تیرے سامنے دی چلو میں یہ نہیں کہتا کہ تم یہ مان لو کہ احمد عیسیٰ رسول ہے یا کسی اور کو رسول مان لو کسی کو نہ مانو اس کو رسول مانتے ہو کتاب و سنت کے دعوے دار محمد کو تو اپنا رسول مانتا ہے نا مانتا ہے یا نہیں مانتا جواب دیا اگر تم مانتا ہے تو کیا یہ بھی بات مانتا ہے کہ رسول میں عصواتن حسنہ ہوتا ہے کیا مانتا اگر تم محمد کو اپنا رسول مانتا ہے تو کیا یہ مانتا ہے کہ محمد میں تیرے لیے عصواتن حسنہ ہے عصواتن حسنہ کا مطلب کیا ہے آپ نے بالکل وہی کرنا ہے ویسے کرنا ہے جیسے آپ کے رسول نے کیا ٹھیک ہے نا جو آپ کے رسول نے آپ کو سکھایا تو محمد نے کیا سکھایا محمد نے تو سب سے پہلی اور بنیادی شیع ہی بات ہی یہی سکھائی کہ دیکھو حق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اکثریت کو دیکھا جائے حق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ فیمس ہو تو وہ حق پر ہوگا نہیں مجھے دیکھو میں جب آیا ہوں تو اکیلا ہوں اکیلا تھا غیر معروف تھا معروف نہیں تھا سمجھا رہی نہیں آرہی لہٰذا اگر تم اس کو دلیل بنیاد بنا لوگے اس کو بنیاد بنا لوگے کہ نہیں بھائی بندہ معروف ہونا چاہیے یا کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہونا چاہیے کسی گروہ سے تعلق رکھنے والا ہونا چاہیے کسی گروہ کا پیلوکار ہونا چاہیے تو پھر تم حق نہیں پا سکتے حق یہ ہے حق یہ ہے کہ وہاں کوئی ہی کیوں نہ ہو کوئی نئی شخصیت سامنے آئے ہواں کوئی ہی کیوں نہ ہو کوئی نئی شخصیت سامنے آئے تم نے پہلی دفعہ اس نے دیکھ تم نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا پہلی دفعہ سنا تم اسے جانتے ہو نہیں جانتے یہ چیز کوئی معنی رکھتی یہ دیکھو وہ بات کیا کر رہا ہے تحقیق کرو غورو فکر کرو کیا وہ حق ہے یا پھر باطل اگر حق ہے تو پھر جان لو وہ تمہارا رب ہے جو اس بشر کی زورت میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہے اگر تم اس کی اتباہ کرتے ہو تو گویا کہ تم اپنے رب کی اتاعت و اتباہ کر رہے ہو سمجھا رہی بھی نہیں آ رہی اور اگر کوئی دلیل یہ بناتا ہے کہ بھائی یہ فیمس نہیں ہے اوزاری بات ہے یہ آپ آپ کیوں کہو گے اور پھر یہ کہہ رہا ہے حضرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس بندے کے اوپر لیکچر کارڈ کروں گا تو یہ مزندہ فیمس ہو جائے گا اکل کے اندے ذرا یہ بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جانک کہ تو خود کیسے فیمس ہوا ہے تو خود کیسے فیمس ہوا ہے اس کے ساتھ ان کے بابوں کے ساتھ پنگالے اس کے ساتھ پنگالے اس کے ساتھ پنگالے اس کا ساتھ پنگالے یعنی ان کے ساتھ پنگا کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے یعنی کہ مثال دی جاتی ہے اگر آسمان کی طرف آپ موہ کار کر تھونکیں گے تو تھوک اپنی موہ پر آئے گی یعنی تو فیمس ہوا ان کو ان کے ساتھ پنگے لے کہ پنگے یعنی کہ ان کو للکار کے جن جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہاتھی ہیں اور وہ تجھے چینٹی سمجھتے ہیں اب جب تُو ان کو للکارے گا تو زیادہ وہ تجھے گاس ڈالیں گے وہ تجھے گاس نہیں ڈالیں گے جب وہ تجھے گاس نہیں ڈالیں گے تو تُو آٹومائیکلی فیمس ہو جائے گا جو کام مقل ہیں وہ جو جذباتی طائب ہیں تو وہ ان سے ہٹھ کر وہ تیرے پیچھے چال پڑیں گے وہ کہیں گے بلے بلے بڑی بات ہے بڑی باتیں کرتا ہے اسی وجہ سے اس کا کوئی رہنگ کار پر آئے کوئی اس کا جواب نہیں دیتا سمجھا رہی ہے نہیں آرہی جی اصل چیز یہ ہے اصل چیز یہ ہے کہ تیرا دعویٰ کیا ہے جی کیا تیرا دعویٰ رسول ہونے کا ہے نبی ہونے کا ہے اوپر ہم یہ بھی واضح کریں گے کہ تُو ایک بار نہیں تُو درجنوں بار تُو اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کر چکا ہوا ہے تُو ایک بار نہیں تُو ہزاروں بار تُو قرآن کے اوپر بہتانات بان چکا ہوا ہے تُو محمد پر بہتانات بان چکا ہوا ہے تُو رب پر بہتانات بان چکا ہے تیری سارے کی ساری دعوت ایک ایک لفظ پر ہم تیری پکڑ کرنا چاہیں تو تُو ایسا ذلیل کریں کہ تُو مو دکھانے کے قابل نہ رہے لیکن اس سے پہلے ہم تجھے ایک موقع دیتے ہیں سمجھا رہے یا نہیں آرہی اگر تُو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو اس میں نہ صرف تیرے اپنا فائدہ ہے جی بلکہ تیرے پیچھے چلنے والوں کا بھی فائدہ ہے نہیں فائدہ اٹھائے گا تو ہمارا کچھ نہیں بھیگڑنا ہم تو اُلٹا احسان کر رہے ہیں ذلیل تو ہونا ہی ہونا ہے تم لوگوں نے یہ تیہ ہے اگر آج تیرے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہیں اس لحظے میں تو صرف اس لیے تا کہ تیری تھوڑی اکل ٹھکانے آئے سمجھا رہی بھی نہیں آ رہی تھوڑی اکل ٹھکانے آئے لہٰذا اگر یعنی کہ وہی جو جو تُو نے یعنی کہ دلائل جن کو بنیاد بنایا جن کو دلائل سمجھا وہ تو اُلٹا تیرے گلے پڑ جاتے ہیں تُو تو محمد کو تُو دعوی کرتا ہے محمد کے رسول ہونے کے تو تُو محمد کو رسول ہی نہیں مان رہا تُو تو محمد میں اس وعہ حسنہ نہیں اخذ کر رہا تُو تو محمد کے مقابلے پر رسول ہونے کا دعوی دار ہے محمد کی بات ہے تُو تو اس وقت جو رسول موجود ہے اس کے مقابلے پر رسول ہونے کا دعوی دار ہے اگر تُو محمد کا نمائندہ ہے تو چل آ مجھے غلط ثابت کر باطل ثابت کر پتہ چل جاتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں جس دن تُو نے مجھے قضاب ثابت کر دیا اُس دن جو سزا تم لوگوں نے تجویز کی ہوئی ہے گستا ہے رسول کے سزا سرطان سے جدا یا جو بھی تم کہتے ہو میں وہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں میں اپنے آپ کو پیش کر دوں گا چلو اور اگر تم نہیں کر پاتے تو کیا یہی سزا آپ نے یہ تجویز کرتے ہو اگر نہیں تو پھر بھی وقت ہے آنکھیں کھول لو موسیقی